موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ تو افتاری کی تیاری شکریہ کرنے لگی ہوں کیا کیا ہے یہ پیاس ٹاپ کر کے رکھ دیا ہے میں نے یہ پوٹیٹو اور چکن تھوڑا سا تھا یار تو میں نے اتنا سے بول کر لیا اور زیادہ ہوتا تو زیادہ اچھی بات تھی لیکن تھانی اب اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ بیسن کو میں نے بیٹر بنا کر رکھا ہے اس پھلکیاں بنانے کے لئے اور یہ نگٹس ہیں جو کہ میں نے بنایا اور میری بیوی نے نہیں کھائے وہ کہتا ہے یہاں سے ٹوٹے ہوئے ہیں اس کو یہ ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے یہ دیکھیں پھر ہم نے اس کو نہیں بنا کر دی اور اس نے کھائے ابھی بس ہم یہ تیاری ہم لوگوں کی سب ڈن ہے مطلب یہ دیم پھلے بنانے کے لئے میں نے پیاس ٹاپ کیا ہے ساتھ میں جو میں نے چکن اور پوٹیٹو ڈنگز بنانے اس کے لئے ساتھ میں اس میں تھوڑا سپیاز اس میں جائے گا ساتھ میں یہ کچھ پوٹیٹو بوائل کر کے رکھیں ہیں میں نے دہیم بھلوں میں ڈالنے کے لئے دہیم بھلے میں ڈالنے کے لئے اور ساتھ میں دہیم بھلے یا بڑے جو بھی آپ کہتے ہیں مجھے بتائیے کہ ضرور کہ آپ کیا کہتے ہیں ہم لاہور کے جو لوگ ہیں وہ موستی دہیم بھلے ہی کہتے ہیں اچھا چھے آپ ساتھ یہ دیکھیں جی یہ مکسٹر جو ہے وہ پیٹر جو بھی آپ سے کہیں گے یہ دیکھیں اس کنسٹینسی کا ہونا چاہیے یہ دیکھیں پھل کی آجو کی ہماری اوپر سو آپ ہمیں کرتے ہیں پھل کی پھرائے اس کو ایسے ایسے کر کے آپ نے ڈالنا ہے اس طرح سے یہ بنے گی چھوٹی چھوٹی اور یہ بڑی اور تھوڑی موٹی موٹی نہیں بنے گی اس اس طرح سے کر کے ڈالیں اور کم کم ڈالیں اگر آپ زیادہ ایک دفعہ میں ڈال دیں گے تو وہ کچھ ساری اکٹھی ہو جائیں گی اور وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں بنے گی بس یہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ نے اب بھی یہ بس میں لازٹ ٹائم ڈال دیں جب یہ بن جائیں گے اس کے بعد میں ایک اور دفعہ پھر جب ان کو ڈکا لوں گے پھر میں دوبارہ اس کے اندر اٹھ کریں پھل کی ہم نے بنا لی ہے اب ہم نے کرنا ہے اس کو پانی کے اندر پر دیکھیں اس کو پانی کے لیے لائٹ اس کو ہم رکھتیں گے آرام سے 30 منٹس کے لیے یا 15 منٹس کے لیے جب یہ نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو جو ہم نے تہی جو بنایا ہوگا لائٹہ سارا اس کے اندر ہم اس کو اٹھ کر دیں گے سو ابھی لکھا ہوتے ہیں نمک ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے ہافٹی سپون سیکم ہی کالی مرچ اٹھ کریں گے یہ سارے آپ کے اس پر دیپینٹ کرتا ہے اس کے اندر کے اندر کے اندر چاڑ مسالے اٹھ کریں گے سیرا پاورڈー ہوتا ہے سو اٹھ کر رہی ہوں ساتھ میں ہم اس کے اندر اٹھ کر رہی ہوں ساتھ میں ہم اس کے اندر ہم دہلیں گے چھوپڈ آنین ساتھ میں ہم ڈالیں گے پوٹیٹو بوائل کچھ چھوٹی پیسے رکھا پھلکی ہماری ریڈیو ہو چکی ہے یہ رائتہ بھی ہماری ریڈیو ہو چکی ہے اس کے اندر آپ بہت کچھ ایڈ کر سکتے ہیں پودینے کی چٹنی ایڈ کر سکتے ہیں پودینے کی چٹنی کے ساتھ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نے پودینے کی چٹنی منا کر رکھی تھی اور میری میری چپردند ہو رہی تھی تو اس نے وہ چٹنی اٹھا کر پھینک دی اس کو لگا کہ یہ خراب ہے سو کیا کر سکتے ہیں اور وہ اکثر سا کام کے کام کر جاتی ہے یہ رائتہ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اس کے اندر اگر آپ کو دہی تھوڑا تھک لگ رہا ہو بزار کا دہی ہو تھوڑا تھک لگے تو اب سن تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں پہلے گھر میں دہی جمع دی تھی لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اچھا جمع نہیں یا پھر کیا اس کو کہتے ہیں ٹائم پہ نہیں جمع ہوں تو پھر میں بزار سے یہ دہی جو ہے وہ بھگوانے لگی تھی سو یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو چکا ہے ہیڈ ڈان اس کے اندر آپ ہری مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں پردینے کی چٹنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایملی کی چٹنی میں نے بنائی ہے وہ میں اس کے ساتھ رکھوں گی کہ جس میں ایڈ کرنے کیوں وہ کر لے کیونکہ فیملی میں آدھے بندوں کے تو گلے ہی خراب ہیں سو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے زیادی اب ہم چلتے ہیں اپنے چکن اور پوٹیٹو جو میں نے رنگز بنانے ہیں ان کی طرف یہ ہیں پوٹیٹو اور چکن اس کو اب ہم نے کرنا ہے میش اور چکن کو کرنا ہے شرد اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دال لے ہیں سپائسز ان کو کرتے ہیں سو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی یہ شرد ہو چکا ہے چکن اور ساتھ میں پوٹیٹو کماری میش ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اپنے چیز کے مطابق کالی مرچ ایڈ کریں گے اپنے چیز کے مطابق ساپ نے یہ چیزی فلیکس ایڈ کریں گے یعنی کہ دھری مرچ اپنے چیز کے مطابق سیادہ مرچیں بھی نہیں کرتی کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور پھر ان کو مرچیں نہ لگیں جس کی وجہ سے میں اس طرح سے کم سپائسز ایڈ کرتی ہوں ورنہ میرا دل کرے تو میں ہر کسی چیز کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کرتوں مرچیں ہری مرچ ساتھ تھوڑی سی ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے تھوڑا کرسپی سپائسی لانے کے لیے تھوڑا سا پڑا پیس آگے اس کو نکال کے چھوڑی 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 اچھی سی ہم نے پیاز کریں گے وہ ڈالیں گے ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا لیمن جوش تھوڑا سا ہم اس کے اندر زیرہ بھی ایڈ کریں گے ہے ہم تھوڑا سچی بریڈ کرنس ایڈ کریں گے 2-3 ڈیبل سپون اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سمیتا یہ دیکھیں جی یہ کتنا ضرور ہے تو اس موارا کیار ہو رہا ہے ایک مکسٹر ہوں اس کو اچھی طرح سے مکسٹر ہوں چاہیں تو اس ٹیپ ہم اپس آ چکے ہیں اب ہم نے اس کی مطاقہ بنانی ہے اس کی مطاقہ بنانی ہے اس کی مطاقہ بنانی ہے اور اس کی مطاقہ بنانی ہے اس کو بھی شیف تھوڑی اسی بڑی بنیں گی کیونکہ ہم نے اس کو ڈاؤنٹ شیپ بنانی ہے دیکھیں پہلے تو آپ اس کو بنائیں ایک کباب کی طرح ٹھیک ہے کٹلٹس کی طرح پھر آپ اس کو بھیج میں سے ڈاؤنٹ کی طرح سے ہول کر دیں اس کو ہماری بن چکی ہیں شیپس ڈاؤنٹ سکے لیں ان کو چکن اور پوٹیٹو کے یا پھر ان کو آپ رنگ سکے لیں چکن اور پوٹیٹو کے جو بھی آپ کہنا چاہیے ہیں تو کہہ سکتے ہیں اب ہم ان کو رکھیں گے فریج کھولیں گے اور یہ دیکھیں چھے ہم یہاں رکھ دیں گے یہ دیکھیں چھے ہم نے رکھتے اس کو فریج میں اور پھوڑا سکھا ہم نے لیا کون فلور مطلب فور ٹو فائیو ٹیبل سپون اپ میدہ لے لیں ٹو ٹیبل سپون اپ کون فلور لے لیں یہ دیکھیں جی اس کے اندر آپ پھوڑا سا چاہیں تو نمک کاری مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چیز تھوڑا تھوڑا سرس اس طرح سے ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے جائے گا اندر ایک انٹا یہ دیکھیں زبدست ہو گئے تھا ہمارا رائیتہ لیڈی تھا یہ پھلکی ہماری ہو چکی ہے تیار اب ہم اس کو پھلکی کو نکال لیں گے اس طرح سے اور اس کو پکڑ کے اچھی طرح سے اس کا ایک ساتھ سوٹر نکال لیں گے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پھلکی میں کبھی بھی آج تک باہر سے نہیں لے کر آئی ہوں میں ہمیشہ گھر میں بلاتی ہوں ہمیشہ میں نے کبھی بھی بزار کی نہیں جوز کی گھر میں بہت اچھی بن جاتی ہے جلدی بن جاتی ہے بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنے پڑتی آپ کو اگر آپ بنانا شروع کر دیں گے تو یہ بہت بڑا یا لمبا کام نہیں ہے اب یہ دیکھیں جسا میں نے کل ہی زیادہ بہتر بن گیا تھا تو آج میں نے بہتر بھائی دیں گے اور اگر بہتر نہیں آج یہ دیکھیں ہمارے صبر دست سے دہیں پھلکیاں ہو گئی ہیں اس کو اس کو چاٹھ مسالت پر اس کے پر یہ ایٹ کر دیتے ہیں ابھی میں بہت مس کر رہی ہوں دینے کی چٹلیں کو انشاءاللہ میں کل بناتا ہوں یہ دیکھیں چاٹھ مسالیں اٹھ کر دیا اور اب میں اس کو بھی رکھ دوں گی فریج میں اور یہ اب میں خجور کے اندر میں نے بادام اٹھ کیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی کریم جو کہ بہت ہی یمی لگتی ہے آج میں نے تلک کر رہا تھا کچھ خجوروں کو ڈیٹس کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جائے یہ اجوہ خجور ہے جو ہمیں گفٹ آئین تھی اور اس کے اندر ہم لوگوں نے بادام اٹھ کیا ہے اور ساتھ میں ایک کریم ڈال کے زبردست سے ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے اور انجوائی بھی کر لیتے ہیں اور ٹرنگز میں ساتھ میں بنا رہی ہوں جی وارٹر میلن جیوز اور اس کے علاوہ ٹرنگز میں آپ بہت سے شرپت ہیں وہ ہم بکیتے ہیں جو ہمیں شری گوریرا اور اس کے علاوہ یہ تبھی جوز بن جاتا ہے ٹرنگز میں ٹرنگز میں ٹرنگز میں ٹرنگز میں ہافرائنگز میں میں نے ٹرنگز پڑھ کے نکالے اس کو پھر میں نے اچھی طرح سے جو ہم نے ایک بیٹر بنایا تھا میدہ اور کون فلور کا اس کے اندر ٹپ کر کے دیکھ لیں اس ٹائم میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی پانی ایڈ کر کے اس کو دیکھو پھر لکو ٹرنگز میں میں نے ایک بیٹر بنا لیا تھا اس کے اندر ٹپ کر کے اچھے افرائی کر لیا اور دو ان میں ائر فرائی کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ آج کل میں ہر چیز رہے وہ ائر فائر پہ ضرور ٹرائے کریں اور پوری ویڈیو بنانے کا مجھے ٹائم نہیں ملا تھا جل جل دی روز افتار کا ٹائم تھا یہ کچھ پکٹرز میں پسا شیئر کر رہی ہوں آئے ہو آپ کو یہ میرے ویلوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں ٹیک کیر اللہ حافظ